ایڈی کے سیزن ٹو میں سی ایڈی انسپیکٹر سیاہ کے سادھی سی دارت سے تیہ کی گئی ہوتی ہے جس کے قرآن وہاں سی ایڈی بھی رہتی اور دیہ سر سے بات کرنا چاہتے ہیں پر دیہ سر کچھ بھی اس باملے میں بات نہیں کرنا چاہتے ہیں وہاں یہی سی ایڈی انسپیکٹر سیاہ سے یہی پوچھتے ہیں کہ تمہیں سی دارت پرسند ہے تو سی ایڈی انسپیکٹر سیاہ بولتی ہے کہ ہاں آہوا بہت ہی اچھا لڑکا جس کے قرآن دیہ سر یہ اس بات سن کے بہت ہی دکھی ہو جاتے ہیں اور وہاں پر سی ایڈی انسپیکٹر سیاہ کو بولتے ہیں کہ تم سی دارت کے ساتھ خوش رہوگی تو سی ایڈی انسپیکٹر سیاہ بولتی ہے کہ ہاں ہم خوش رہیں گے جس کے قرآن دیہ سر من میں من رونے لگتے ہیں پر وہاں پر سی ایڈی انسپیکٹر سیاہ کے سامنے کچھ نہیں کرتے ہیں سی ایڈی انسپیکٹر سیاہ وہاں سے چلی جاتے ہیں وہاں سے چلی جانے کے بعد سیارڈی انسپیکٹر دیا ایک چٹھی لکھتے ہیں چٹھی لکھنے کے بعد سیارڈی انسپیکٹر ابجیت سر کو دیتے ہیں بولتے ہیں کہ تم سیارڈی انسپیکٹر سریاہ کو جا کے دے دینا پر سیارڈی اوپیسر ابجیت سے سیارڈی انسپیکٹر سریاہ کو چٹھی نہیں دے پاتے ہیں جس کے کاران اگلے دی جب سیارڈی اوپیسر دیا سر سیارڈی انسپیکٹر ابجیت سے پوچھتے ہیں کہ تم نے سریعہ کو چٹی دیا تو جس کے کاناب جی سے بولتے ہیں کہ نہیں مجھے ٹائم ہی نہیں مل پایا تھا اتنے میں ایک کیس کھل جاتا ہے جس کیس کے معاملے میں دکھا جاتا ہے کہ کسی آدمی کو بس میں مار دیا جاتا ہے اسے بھی جہر دیکھا ہے جب اس معاملے میں سی ایڈی کے سارے اپیسر وہاں پر جاتے ہیں اور تاک جا کرنے کے بعد کچھ بھی نہیں پتا چلتا ہے نہیں پتا چلنے کے بعد دعا اس دیڈ بوڈی کو لے کر ڈاکٹر سالون کے سر کے پاس آتے ہیں ڈاکٹر سالون کے سر دیڈ بوڈی کو دیکھ کر بتاتے ہیں کہ انہیں بہت ہی بسال جہر دیکھ کر موت کیا گیا ہوتا ہے سی ایڈی انسپیکٹر سے وہاں پر آتی ہے اور بولتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بسال جہر کہاں ملتا ہے جس کے قارن سی ایڈی کے سارے ٹیم کو وہاں پر لے جاتے ہیں اس دکان کے پاس دکان کے پاس لے جانے کے بعد سی ایڈی انسپیکٹر جو کابین سر رہتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے کہ تم نے دوائی کسی بیچا ہے پھر وہ اپنے ایک پوشٹر آتا ہے جسے دیکھ کر بتاتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو دوائی بیچا تھا جس کے قارن اسے وہاں پر 24 گو اس کے پاس جو بوتل تھا پھر وہاں پر 9 بوتل رہتا ہے اور اس نے 8 بوتل بیچتا تھا جس کے قارن کچھ بوتل کی گڑھ بڑی ہوتی ہے اور اسے پتا کرنے کے لئے کابین سر وہاں سے نکل جاتے ہیں نکل جاتے ہیں کے بعد وہاں پر انہیں ترنت ہی کول آتا ہے کہ پھر ایک بس میں جھگڑا ہو جانے کے قارن ایک لڑکی چکر آ جاتی ہے وہاں مر جاتی ہے وہاں پر جانے کے بعد یہی کیس وہاں بھی رہتا ہے کہ اسے بھی جہر دے کر مارا گیا ہوتا ہے جب اسے دیٹ بوڈی کو لائے جاتا ہے ڈاکٹر سالون کے سر ایک ہی بات بولتے ہیں کہ اسے بھی وہ اسی مارا گیا ہوتا ہے وہاں پر ایک آدمی کا پھون گیر جاتا ہے پھون لے کر پنکر شر آتا ہے تو اس میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک بوس کا نمبر آتا ہے بوس کا نمبر دیکھنے کے بعد سی آڈی اوفیسر اس بوس کے پاس دیکھتے ہیں کہ میسیج کی ہوئی رہتا ہے کہ فیکٹری کے پاس آو وہاں پر سی آڈی انسپیکٹر پہلے سی فیکٹری کے پاس پہنچے ہوئی رہتا ہے جس میں بینود کمار آتا ہے وہاں پر بولتا ہے جسے دیکھ کر سی آڈی انسپیکٹر چوک جاتا ہے بولتا ہے کہ تمہیں یہ سب کر رہے ہو تو وہ بولتا ہے کہ نہیں سر آپ مجھے گلس سمجھ رہے ہیں پر وہاں پر وہ سی آڈی انسپیکٹر دیا سر دیکھ لیتا ہے کہ پیچھے سے ایک آدمی آتا ہے جو کہ گاڑیس اترتا ہے تران تھی آ کر گن تان دیتا ہے کابین سر پہ وہاں پر کابین سر پہ گن تاننے کے بعد سر اوپر سے گولی چلاتا ہے اس کا گن بگا جاتا ہے وہاں پر تھوڑی دیل لڑائی چلتے رہتی ہے لڑائی چلنے کے بعد اسے دیا سر اور اب جیس سب ملکہ اسے پکڑ لیتا ہوں بولتا ہے تمہیں سر کھڑی سر کھڑی سجا ہوگی جب یہ اپیسوٹ ختم ہونے کے بعد لاشٹ میں دکھا جاتا ہے دونوں میٹھائی لے کر آتا ہے وہاں پر سی آڈی اوپیسر دیا سر سر اوپ جیسر بات کر رہے ہوتا ہے وہاں پر پھر ایڈی سر آکھر میٹھائی کھلانے کی پریاز کرتے ہیں پر دیا سر اوپ جیسر مٹھائی نہیں کھاتے ہیں بولتے ہیں کہ مجھے نہیں کھانا میٹھائی جس کے قارن وہاں پر سی آڈی انسپیکٹر سریا اور سیدار دونا آکھر دیا سر سے اوپ جیسر سے بات کرتے ہیں اور بات کرنے کے بعد وہاں پر سیدار سر بولتا ہے کہ تم تو ایک لڑکی سے پیار کرتے تو اس سے بات ہوا کہ وہاں پر دیا سے بولتے ہیں کہ ابھی نہیں موقع ہی نہیں ملا یہ سب سنسریا کو کچھ مولنے کا موقع ہی نہیں ملتا وہاں پر ویڈیو سماپ تھا جاتا ہے